اسلام علیکم ویلکم تو دی مائی چینل اینی آڈیو کلک پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل تو چلیں سرو کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی جس کا نام ہے آخر وہ کون تھا ایک حیرتناک واقعہ ہمارے ایک قریبی عجیز انڈین آرمی میں دس سال سے اپنے فرائز کو انجام دے رہے ہیں ان کی پوشٹنگ لوگ پاک بھارت سرہت کے قریب ہوتی رہتی ہے جہاں پر بہت سارے گھنے درخت بھی موجود ہوتے ہیں جیسا کہ ان کا تعلق آرمی سے ہے اس لیے میں ان کا نہ تو نام بتاؤں گی اور نہ کوئی معلومات بس میں اتنا بتا دیتی ہوں کہ انہیں ہم خان صاحب کہتے ہیں وہ فوجی بھائی سال میں دس یا بارہ دن کے لیے ہی گھر واپس لوٹتے ہیں کیونکہ آج کل پاکستان کے ساتھ جو ہمارے حالات چر رہے ہیں اس وجہ سے ان کی چھپٹی بہت کم ہی ہو پاتی ہے اس لیے اس دفعہ جب وہ گھر آئے تو ہم ہر دفعہ کی طرح ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے بہت ساری باتوں میں اس دفعہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی کی ہمارے پہروں تلے زمین کھسک گئے اور وہ باقیہ سننے کے بعد مجھے تو تقریباً تین دن تک سے صحیح سے نیند ہی نہیں آئے وہ کچھ یوں بتاتے ہیں کی ایک دفعہ وہ حسب معمول یعنی روز کی طرح ایک جنگل میں ڈیوٹی دے رہے تھے اور رات کے تقریباً تین بج رہے تھے انہوں نے عصہ کی نماز کسی وجہ سے عدا نہیں کی تھی اور انہیں بہت بیجینی محسوس ہو رہی تھے اس لیے انہوں نے پاکستان کی سرحت کے قریب ایک جھیل سے وجو کرنے کا فیصلہ کیا اور جنگل میں ہی نماز عدا کرنے کا ارادہ کیا ان کے ساتھیوں نے انہیں سمجھایا بھائی پاکستان کے سرحت کہ اتنے قریب جانا مناسب نہیں ہے لیکن ہمارے خان صاحب کسی کی بات کہاں سنو تے ہیں وہ وجو کرنے چلے گئے ان کے ساتھی دعائیں مانگنے لگے کہ وہ صحی سلامت واپس آ جائیں خان صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑی تسلی اور بگیر کسی خوف کے پورا وضو کیا اور جب وہ واپس اپنی پوزیشن پر لوٹنے کے لیے چل رہے تھے تو انہیں درکت کے کچھ پتے ہلتے ہوئے محسوس ہوئے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید کوئی بڑا سا خوف ناک جانور ساتھ سے لے رہا ہے خان صاحب نے اپنی بندوق لوٹ کر لی تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں وہ اس جانور کو وہ دھیر کر سکے خان صاحب آہستہ آہستہ اس درخت کی طرف بڑھنے لگے جو جو وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے اس کی خوف ناک آواز میں اجافہ ہوتا جا رہا تھا خان صاحب تورج کی لائٹ بھی نہیں جلا سکتے تھے ورنہ پاکستان کی بارٹر میں جو موجود فوجی ان پر فائر کھول دیتے جیسے کہ خان صاحب نے گھنے درختوں میں پہنچے اور انہوں نے درخت کے جھانیاں ہٹائی تو ایک عجیب سا جانور نے ان پر اچانک حملہ کر دیا خان صاحب کو فائر کرنے کا کوئی موقع نہ ملا اس کا حملہ اتنا صدید تھا کہ خان صاحب کی بندوق بہت دور جا کی خان صاحب نے ایسا آنکھوں میں اونگلی ڈال کر اس پر کابو پا لیا وہ بھی مسلسل خان صاحب پر داتوں اور پنجوں سے حملہ کر رہا تھا اور خان صاحب بھی پورے جوز سے اس پر گھون سے اور لاتے رسید کر رہے تھے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے جکموں سے خون بہ رہا تھا لیکن اس جانور کا خون کا ایک بھی کترہ نہیں بہا تھا خان صاحب کو احساس ہو رہا تھا کہ کوئی عام جان مر نہیں بلکہ کوئی اور ہی معاملہ تھا کیونکہ جب خان صاحب نے اس کی آنکھوں میں گوھر سے دیکھا تو وہ آنکھیں نہیں بلکہ دو ہلکی روشنی والے چھٹے چھٹے بل نمہ گولے تھے جو مسلسل گھوم رہے تھے خان صاحب نے موقع پاتے ہی اسے دور دھککہ دے گا اپنی رائیفل سمال لی پہلے کہ خان صاحب اس پر فائر کھولتے ہوا کے رفتار سے بھی تیز ایک روحانی نمہ ہوا خان صاحب ہمت کرتے ہوئے اور لڑکھراتے ہوئے اپنی پوزیسن پر پہنچ دو گئے ان کے ساتھی خان صاحب کی یہ حالت دیکھ گھبرا گئے انڈین آرمی میں ہونے کی وجہ سے وہ دونوں مجبور جسم اور ارادوں کے مالک تھے اس لیے ان کے ساتھی نے خان صاحب کو سمالا ایمیجنسی نمبر پر فون کر کے خان صاحب کو ہسپیٹل لے جایا گیا خان صاحب کی حالت جب تھوڑی بہتر ہوئی تو انہوں نے اپنی سینئر کو یہ واقعہ بتایا خان صاحب کا انتہائی قابل اور جہین سکس ہیں اس لیے ان کی بات پر جھوٹ کا صبح کسی کو نہیں ہو سکتا تھا پر اس بات کا اب تک کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ آخر وہ کون تھا سائل وہ کوئی انوخہ خوخہ جہنور تھا جو اس رات خان صاحب سے اس کی ہاتھ پائی ہوئی تھی یا پھر کوئی جنال